اسلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کا دوست کوکیشا اور میں موجود ہوں اس ٹرم پرتکال کے ایک سیٹری فریرہ دو الانتیجو میں اور آج میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں کا قبرستان تو چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا پرانا قبرستان ہے اور کرسچن کے اور فرس ٹرم مجھے بھی موقع ملے گا تو میں نے سوچا چلے ہیں آپ کو بھی دکھاتا ہوا چلوں اور یہ سامنے جو فیلڈز ہیں یہ ایگری کلچر کی ہیں کیونکہ یہ ساری کے ساری ایگری کلچر کی لینڈ ہے اور ٹمپریچر کی آج بات کروں تو ٹمپریچر ہے آج سولہ اور آج الحمدللہ موسم بہت ہی خوشگوار ہے تو اسی راستے سے آگے چلیں گے میرے ساتھ رہیے گا بارش کا موسم بنا ہوئے اور یہ اندر ہے قبرستان اسی سائیڈ سے میں اندر جاؤں گا اور زہتون کے کچھ درختیں تو چلتے ہیں یہ دروازہ ہے سامنے یہاں پہ دیکھتے ہوئے جائیں گے کہ یہ سلیب کے نشان لگے ہوئے ان کے اور کچھ جگہ پہ لائٹس بھی ہیں اور ان کا کوئی حساب نہیں ہے کہ کس طرف پہ سار ہیں کس طرف پہ پاؤں ہیں دونوں طرف میں سے جہاں پہ مرضی وہ جس طرح ہم لوگ قبلے کا احترام کرتے ہیں اس طرف ٹانگیں نہیں کرتے تو ان کا وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ آدھے کے پاؤں ایک طرف ہیں آدھے کے ایک طرف ہیں تو اس کا مسئلہ ہے پھر ظاہر ہے کوئی بھی اس طرح کا پرابلم نہیں ہے دیکھتے ہیں یہاں پہ سب سے پرانی قبر جو ہے وہ اگر مجھے دیکھے تو پتا چلے تاکہ یہ پرانا کتنا پرانا قبرستان ہے اس سیٹ پہ تھوڑی سی مختلف قسم کی قبریں ہیں اور یہاں پہ تھوڑی الگ ہیں اور بقاعدہ ہر قبر کے اوپر ایک نمبر لگا ہوا ہے جیسے میں آپ کو دکھاؤں چودہ سو انیس چودہ سو بیس چودہ سو اکیس اور برابر راستے ہیں یہ آگے کچھ اور بھی بنے جس طرح ہم لوگ جسے کہہ سکتے ہیں کسی کا مقبرہ بنا ہوگا ہے یا وہ بھی بنے وہ بھی دکھاتا ہوں میں جا کے آگے آپ کو یہ تھوڑا سا مختلف اور اگر قریب کروں تو فیب نائنٹین نائنٹی سیکس اور یہ اس طرح کے بنے ہوئے ہیں اور یہ بند ہیں سب پہ سلیپ کے نشان ہیں اور برابر راستہ کیس طرح مطلب بنا ہوا ہے یہ دیکھیں اس میں سے سب بند ہیں اور اس کے آگے پردے لگے ہیں دیکھتا ہوں دوسری طرف نہیں یہ شاید کافی پرانی ہے اس سائیڈ پہ شاید اس سے بھی زیادہ پرانی ہے کوئی بھی ایسی کبر نہیں ہے جو اندر سے کھلی ہو یہ شاید ایک ہے یہ دو ہیں بنی یہ نائنٹین سیونٹی نائن کی یہ آخری ارامگا چاہے کوئی مسلم ہے نون مسلم ہے اور بلکل خاموشی اور سناٹا ہے اور یہاں پہ آکے فیلنگز بھی بلکل الگ سی ہوتی ہیں کیونکہ انسان کو ظاہر اسی بات ہے اپنا وقت بھی یاد آتا ہے کہ ہم نے بھی یہی پہ آنا ہے تو اس لئے جتنے بھی اچھے کام ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنے چاہیے کسی کو تکلیف نہ دیں اسلام تو ہمیں اسی چیز کی تلقین دیتا ہے اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ لائک سبسکرائب شیئر اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا اور میں کوشش کرتا رہوں گا کہ یہاں پہ جتنے بھی پرانی جتنے بھی چیزیں ہیں وہ میں آپ کو دکھا سکوں یہ ہے نائنٹین فورٹی ٹو کے اگر تھوڑا سا زمان کروں یہ ہے جی اور یہاں کی کلچر کو سمجھ سکیں اور یہ دیکھ لیں یہ بھی کافی پرانے ہیں یہ دیکھیں اصل میں کرسچن جو ہیں وہ بھی جلاتے نہیں ہیں وہ بھی دفن ہی کرتے ہیں اور ان کا سسٹم الگ ہے کیونکہ کوئی ان کا تائین نہیں ہے کہ مطلب وہ جس طرف بھی ان کا دل کرے وہ پاؤں رکھ سکتے ہیں سر رکھ سکتے ہیں ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ نائنٹین فورٹی ون کی ہے کافی پرانی قبریں ہیں زیادہ در پرانی اسی سائیڈ پہ ہیں بیش میں راستے ہیں اور کچھ جگہ پہ واشروم بھی بنے ہوئے ہیں بڑے اچھے طریقے سے یہ دیکھتے ہیں سامنے جا کے یہ کس طرح سے بنا ہوئے یہ نائنٹین زیرو ٹو کافی پرانی یہ بھی ایٹین ایٹی ٹو یہ دیکھیں کافی پرانی ہے میں نے کوشش کیا ہے جی کہ میں چاروں درو سے گھوم کے اچھی طرح آپ کو دکھا سکوں اور یہ ایک گاؤں جہاں کہ یہ قبرستان تھا امید کرتا ہوں کہ آج کا ویلاگ آپ کو پسند آئے گا اور میں کوشش کروں گا یہاں پہ بہت ساری ہسٹوریکل پلیسز ہیں جنہیں میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا تو دوبارہ سب سے ریکویسٹ ہے لائک سبسکرائب شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے تاکہ میری بھی ہنسلاف جائے ہوئے کیونکہ میں بھی بہت دور دور تک جاتا ہوں آپ کے لئے ویڈیو بنانے کے لئے تاکہ میں آپ کو یہاں کی ریالیٹی دکھا سکوں یہاں کا احوال بیان کر سکوں تو اپنی دعاوں میں رکھئے گا یاد انشاءاللہ ایک نئی ویلوگ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا اللہ حافظ